ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 5685 النعمان بن بشیر قولا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلو بینکم وبین الحرامی سترتا من الحلالی من فعل ذالک استبرعالی عرضی حید و دینی میک بیٹوین یورسلف اینڈ دی انلاؤفل اپنے درمیان اور انلاؤفل چیزوں کے درمیان ایک جگہ آپ ہیں جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے بارڈ لگی ہوئی ہے اس سائٹ پہ حرام ہے اس سائٹ پہ حلال اپنے درمیان ایک بارڈ لگا لو حرام سے بیریئر لے آؤ اپنے آپ کو محفوظ رکھو جس بندے نے ایکسپوز کیا ہے اپنے آپ کو دن رات حرام سے تو وہ تو پھر گیا بارڈ لگانے سے کیا مراد ہے کہ بھئی جن چیزوں کی وجہ سے تم حرام کی طرف جارے ہیں ان کو آوائیڈ کرو بیچ میں ایک بارڈ لگاؤ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا اپنے دین کو بھی بچا لے گا لیکن جو کوئی کیرلیس ہوگا بارڈ ہی نہیں لگائی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سورہ کحف میں ایک بہت بڑا فتنہ منشنڈ ہے قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے کیا ہے وہ فتنہ سورہ کحف میں منشن ہے یاجوج ماجوج اب اللہ نے کسی بھی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتائی ایون کعبہ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے قرآن میں جتنی یاجوج ماجوج کی دیوار کیا کہا اللہ نے کہ ذلکرنین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ لوہا لے کر آؤ تامبہ لے کر آؤ کوپر لے کر آؤ آئرن لے کر آؤ پھر پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے بنائی وہ دیوار کیوں بتا رہے اللہ تعالی اس میں علماء نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا انہوں نے کہا ہے جتنا بڑا فتنہ اتنی زیادہ پریپریشن اتنی بڑی دیوار سمجھا رہی آپ کو یاجوج ماجوج سے بچنا ہے تو عام دیوار نہیں بنے گی کانکریٹ کی دیوار نہیں ہے کوپر اور آئرن آپ کی سوچ ہے یہ کیا مکسچر ہوتا ہے یہ پورا الائے ہے تو ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنی آپ کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوئے ہم نے اپنی نظر کو کھلا چھوڑا ہوئے پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہم حرام میں پڑ گئے بعد میں ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گئے تو جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی حفاظت اتنی بڑی وال آگے لگے گی تو اس وال کو بنائیں ہوا ایور ڈس ہو وہ آنر کو بھی بچا لے گا اپنے دین کو بھی بچا لے گا اتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ شیفرڈ جو اپنی مکریوں کو یا خود اس جگہ پھر رہے جو باؤنڈری کے قریب ہے تو کبھی نہ کبھی وہ باؤنڈری سے دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا تو باؤنڈری پہ نہ رہو دور رہو ہم باؤنڈری پہ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ہمارا دل کرے گا کہ نہیں لیٹس گو انٹو ایٹ لیٹس فال انٹو ایٹ یہی وجہ ہے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں کہ ہم باؤنڈری پہ رہتے ہیں اور وہ بھی ہم احسان جتلاتے ہیں باؤنڈری پہ رہ کے اللہ پہ کہ میں بہت بڑا کام کروں ویریلی ایوری کنگ ہی سینکٹم اور سینکٹم آف اللہ ہے اس پروہیبیشن ہر بادشاہ کا ایک سینکٹم ایک سینکٹیٹی ہے اور اللہ تعالیٰ سبانہ و تعالیٰ کا سینکٹم کیا ہے اس کی حدود جو اس نے آپ کے لئے ڈیفائن کر دیئے اور آپ نے فالو کرنے ولا تقرب زنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اللہ کی سینکٹیٹی ہے اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے قریب نہ جانے سے مراد یہی ہے کہ وہ حرکتیں ہی نہ کرو چیزوں کی طرف ہی مت جاؤ جو آلٹی میٹلی تمہیں ادھر لے کر جائیں گے ہیمن نیچر ہے انسان پھسلتا ہے تو یہ حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے ویڈ ریگارڈز ٹو ایکٹنگ آن دا حدود اللہ جو کوئی اللہ کی حدود کو بہت سیریس لے گا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ